موسیقی موسیقی سلوات سارے حضرات پڑھو پھر بھی سلوات پڑھو محمد والے محمد عزت نعرہ تکبیر علید خالق دلنام سارے حضرات باواد بلند چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یاک زباں مل کے نعرہ حیدری یا علی یا علی سلوات سارے حضرات پڑھو دعا ہے اللہ کیا لہم پر اس مقدس مقام تے ٹورایا بانیان مجلس میرے بھائی نبیر الہسن تنہ دی بھرام دی صفی ماتم میرے جہنہ چیز دا پڑھیا پاک سین اپنے دربارج منظور و مقدس فرمو سوائے گم شبیر دے کوئی غم نہ بیکھو جڑت جائے مقصد اثرات خواہش گھرو گھن کے آئے ہو پاک سین اپنے دوالا پورا کرے ڈکھاں بھری راتے پنجی رجا باب الحوائج دی اشہادہ در دلنے باب الحوائج حاجتاں پوری کرنے والا پننہ دی راتے مگنہ دی راتے جڑھے جڑھے بندے دی حاجات شریعت دلتابق صحیح انتظر آپ مانگ سنگ دیو من جملہ میں چاہم ہوں گے دا ایدربار بڑا لجبا آلی تو کشہ بندہ مانگ کے بندے مالک عجد دن دست کا شہادت امام موسیٰ کا زند دست کا بے اولادن کو اولادن رینہ اتا فرما جکتو ڈتیونا دی بلی حیاتی فرما ماتمی پتر اتا فرما خصوصا بنی مجلس بھائی نظیر الحسن خان حیاتی اعلی بیٹھا اتا فرما عجد دن دست کا تمام بیماران کو مولا صحت کاملہ و آجلہ اتا فرما محمد و آل محمد عزت دست کا حجد دن دست کا بے روزگاران کو روزگار اتا فرما نمومننو آباد شاد رکھ انہ تک گھارت رحمت برکت نازل فرما بنی مجالس دے ذکر رزق اتا فرما نال عزیدان بھیراوان پتران دے آباد شاد روی مولا تسان ساراں دے آباد روو توارے گھر بس دے روان ایک سلوات پڑھو سارے حضرات میں کوئی نمہ نہیں نتو سان میرے کی تنمہ ہو رات دا کافی وقت گزر گیا کافی دیر تلو اندے بیٹھے ہو میرا دل آدھا ہے میں ایدھی لمبی مجلسی نپڑا لیکن پڑھا ہمی مکمل چونکہ حکم بھی ہے دیکھ دو وہ بھی تعمیل ہے تو اجازت دینے ہو میں دیکھے شروع کر دیماؤں اوزو باللہ بسم اللہ سلوات پڑھو سارے حضرات سلوات پڑھو سلوات پڑھو سلوات پڑھو سلوات پڑھو سلوات پڑھ نہیں موسیقی 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 مولا تو انو آباد اشاد رکھے تھکاوٹ ہے تریجی مجلس ہے پڑھیں دی تو سنتعا فرمیسو انشاءاللہ مولا کرم چکرے دی سلوات سارے حضرات مل کے پڑھیں تم حکمیں ایک دو شیر مسدس دیوی پڑھنے زیادہ حکم دی تعمیل کرنے سلواتی میں پڑھو جی میں اللہ چاند آئے سجار دیو تے مکدور ہمیں کب ہے تیرے وصفوں کی رکھا سارا جی والا باد رکھے اشاد بادشاہ تو ہشارا نو بس دا رکھے اچھی جائی سلوات پڑھو حکاو کے خدا وزد تو ہے بسم اللہ جی ڈرتا ہے میرے اللہ جاد کے سنڈا بیاد مولا تیرے کہروں غدب سے میرے اللہ اگر دل میں بروسہ ہے تو تیرے سلوات لبولو نیاد مولا کاؤسر ہے نبی کا کاؤسر ہے نبی کا ایک پچھلے مار کا تھوڑے جد جاغو کاؤسر ہے نبی کا بسم اللہ شاہد بسم اللہ بسم اللہ ہیو ہونو نارا مارو علید نامدہ بڑی مہربان بہت مہربان مولا 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 بسدہ رکھے حسین پنورے رنگ لابے ہون لگ دائی میں جاگ گئے ہاں بسم اللہ کاؤسر ہے نبی کا کاؤسر ہے نبی کا ایک بدرگا دی جا کریے میرے اختیار مرہم دی یاد ایک نویک لی جا کریے بسم اللہ تو کاؤسر ہے طال arbeiten مہربان کاؤسر ہے جنں مہربان کاؤسر کاؤسر ند علید نوشتہ بردار جلنف باخت شب دے جلی جانے شافر سال درواد بہشتو تے لکھی آیا کیڑی جانے شافر محمد آشتو آیلی ہونر سنوالی دن آمد بولتوانو بعد شادرکی نمائے تسمیز عیب ستر بچیو یا آلی یا آلی یا آلی یا آلی یا آلی یا آآہ یا آلی یا آلی یا آلی یا آلی موسیقی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو آجی کیوں سنگین صدا ہے عزا شڑی آئے ویچ قائد خانے دینی بھی لبد ہی بہار بسم اللہ بسم اللہ ویچ قائد خانے دینی بھی لبد ہی بہار بسم اللہ ویچ قائد خانے دینی بھی لبد ہی بہار ویچ قائد خانے دینی بھی لبد ہی بہار بسم اللہ 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 ویچ قائد خانے دینی بھی لبد ہی بہار خانے دینی بھی لبد ہی بہار سارا دیاں دا دستوں رائی مٹی تے راتی سم دیاں ساری رات باب دیا ذاکری کرے لیاں ایک ذکر بیان کرے آبین سنو دیا رانیان رو دیا رو دیا دمین جنا کافی سال گزرین تے باب دی اطلاع نہیں ملی بسم اللہ ونی میری سین امام موسیٰ قادم دیدی اکل مار کے آدھی آؤ باب دو خط لکھ دیا واتحک دو جے دے پاسے دیکھ کے آدھی انثار خط لکھڑا لے جو ٹونگ جیڑا میند ہے جیند ہے نہیں ملدہ آدھی انم امام دیدھیاں ہوا کو حکم رہن دیاں ہوا جلدی کر سارا پیغام سارے باب دیدی بسم اللہ امام موسیٰ قادم دیدی ونیدی اکل ماری ہوا رکوان ہوا رک گئیے میری سین امڈے کیا دیا جائے حال چے بابا تر بابی رو پیغام دے تکیڑا پیغام میری سین امڈے کیا دیا یادھیاں پوچھ دیا نہیں کیڑے جو رامو دے بجو تو ساں قائد اور سمجھ آنے یا نیار بسم اللہ بسم اللہ سین امڈے کیا دیا جو رامو دے بجو تو ساں قائد اور بابا اوہ توری کیوں سنگین سدا آئے عزا سنی آئے ویچھ قائد خانے دینی یا لپنی بابا رچ جا آئے تیدھی آیا ملکات گرنیا اوڈیو خات دے میں اطلاع ہے وہ ان کوئی نہ آیا کھے بسم اللہ بسم اللہ ان کوئی نہ آیا کھے اوہ وطن دے ہی دا کوئی نہ ہی پتار ہواہنے پیغامریت ایمہ جنگلے تو متھا چاہے وطن دے پاسے مو کی تا چھوڑے سا بھرے آئے اوہ لے لے دیکھ فرمن ملال اوہ کھے ملی یاد کی تا دی اوہی میں صدق تھی مار اوہ ملال مریے سوڑیا پیاریا دیا اوہ کھے ملی یاد کی تا دی لیکن تو دے سوال دے جواب دینا اوہ جنگلے دے لال متھا مار کے دیکھ کے فرمن خات نہ لکھنا پر لکھ دا دین جواب دے سیادہ دے خات نہ لکھنا پر لکھ دا این حال دین جس فدہ دا وہی سال دے بچھ حالات میں دے تھی دے سنگی سنگی نر سیادہ دنی مک گئی نو مینی زدگی دے آگیا ہے واقت تکا دادا میں نئی ولڑا یار کیا سنکے روڑ دا دیو جیوے وطان دے نئی ولی آہا پیو سوڑا سوڑا آہا آب آدی شاد رہو مولا تو انہاں بس دا رکھی دیر نئی لگ دی بڑے دردہ مالے لوگو بہت سوڑا استقبال کی طبی دیر نہیں لگ دی توارے دلنج کبر حسین حکم دی تعمیل کرنے ہویا ایک شیر ڈٹ کسیدہ دا کہ کسیدہ بھی شان جناب امام موسیٰ قاظم کسیدہ پڑھتاں سن دو اچھا مولا تو انہاں بادشاد رکھے میرے مولا دا ہے جناب امام علی بن سالے تالکانی توجہ بھائی ایک دو گلہ کر کے میں کسیدہ جناب نے شنا لگا ہم کھوڑا جا بلے سو صحیح ہاتھ چپی بندہ وہ کچنگا نہیں ہوں دا علی بن سالے تالکانی تالکان دا وسد ہے ستم امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دا مومن سلوات سارے حضرات محبت مبدت رکھنے والا اصحابی میرے مولا نباؤں پیارا ہے علی بن سالے تالکانی ایک دفعہ حارون نے علی بن سالے تالکانی نو بولایا آدھے میں سنے آئے جو تو لوگا کو ڈسین ہے آپ نے امام دا موجزہ تی آدھے میں میرے امام نے میں کو بدلنی سیر کرائیے یہ کیا سچے تھوڑے جا بولو نیازے مولا یہ سچے تالکانی آدھے سچوی ہے تے پاک کی ہے آدھے اچھا ایک میں گا لے تیرا امام تیک بدلنی سیر کرائیے یہ لمبا تو لانی واقعہ میں کسی دیتے ہیں آدھا پیار موجزہ ہے میرے امام دا حالات امام دی زندگی دی حالات دی موجزہ لکھا ہے علی بن سالے تالکانی دا آدھے پاک کے اچھا پاک کے حارون آدھے یاد رکھ آج دے بعد اگر تو آپ نے امام دا موجزہ لوگان بسایا ہے نا میں تے کو قتل کر آدھے سا مرا چھوڑے سا تیرا کے جو مرا چھوڑے سا قتل کر آدھے سا تالکانی آدھے تو کال نکار قتل آج کار آئے 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 شاہلہ جی ہو یار تھوڑا جا بلیس ہو میں جناب نے کسیدہ ستم امام دی شاندہ کسیدہ پڑھنا چاہنا بسم اللہ مولا با دی شادر کے تو کال نکار تو آج کار میں اپنے امام دی تاریخ چھوڑے ہوا اکی میں ہو سکتا ہے میں کوئی امام میں بدلہ دی شعر کرائیے میں شعر کیتی ہے ہزارہ میلہ دی مسافتہ کر کے بدلہ دی مسافتہ کر کے میں اپنے گھر پہنچیا جیڑی حقیقتیں امہ بیان کرنی ادھے میں مرا دی شاہ ادھے موت تو علی والد نہیں در دینا ہے شاہلہ جی ہو شاہلہ جی ہو تالکانی ادھے موت تیرے کنٹرولش نہیں موت میرے ستم امام دی کنٹرولش چھے تھے جنہاں وہ چاسن تنہ میں مر سا تو نہیں ہو سکتا ادھے آج دے بات اگر تو اپنے امام دا موج دا بیان کیتا تب میں قتل کرانے سا تالکانی ادھے چھا قتل کرانے نا تو امام دی تعریف ہی سو تعریف بکھارا لیو اوہ حس ہونی لگ دیئے دشمن دے دربار ادھے اپنے امام دی تعریف کرنا شاہلہ جی ہو بھائی تھوڑے جا بلے سو تھوڑے جا دین بیدار کرو طبیعت جوڑو جا پڑھن تے تعریف مدہ اوہ کرے دیئے دشمن دے دربار اوے موت دا خوف ہوئے تے محبت تے مودت رکھن والا مومن اپنے امام دی تعریف کھڑا کرے دا ہوئے تالکانی لطفان دے نا یاد ہے تو بے شک مار لیکن میں اپنے امام دی تے کو تعریف سوڑے نا جو میرا امام کتنی عظیم ہستی دا مالکی شاہلہ جی ہو مولا بعد شادر کے ایک سلوات پڑھو جو میں قصیدہ شروع کروں قصیدہ پڑھ دیں وہاں اچھا رات دا ٹائم ہے کافی بھائی نظیر خان ٹائم کافی گزر گیا بندے تھے کے بیٹھے اوکھا سوکھا تھی کہ ایک نعرہ سنا جو میں قصیدہ شروع کروں بہن جی ہو بھائی تالکانی آدھا دے دو آلم دناظم تے حق دا کلام دو آلم اب پھر امام یہ تاریب کھنا پیا کریں دو آلم اپنے امامنی تاریب کھرا بیا کریں اب پھر امامنی تعریب کھر آپیا کریں دو آلم دو ناظم سمجھ دے ہو بسم اللہ پچھلا مارکہ تھوڑا جملیس ہو جائے دابر کلامِ دو آمد کلامِ اِسْمَت دِلْ لَڈیَتِ سَتْوَا اِمَامِ مہربانی یا علی یا علی مول آباد و شادر کے اِسْمَت دِلْ لَڈیَتِ سَتْوَا اِمَامِ کسیدہ پسندہ رسائے کافی کسیدہ سون دے رہا دے گا سپنے امام دیشان دے کسیدہ سوا مولا توانو آباد اشاد رکھے مولا توانو بسدہ رکھے تالکانی نے دشمن دے دربارے اپنے امام دی تاریف شروع کی دیئے دشمنہ دے پہنسے دیکھ کے آدھا کی مبائی بندہ جلے یا علی بن سالی آدھا بندھل جلے سباز بلات یا علی بن سالی آدھا یا علی بن سالی آدھا بندھل جلے مرد بچڑے کو کرچا سلام آدھا اچھا بہت مہربانی بڑی مہربانی مولا توانو بسدر کے اس ویلے رات بول پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے حرونہ دا تالکانی تو جو آدھا میرے امام نے میں کوئی بدل دے شہر کر آئیے تیرے امام دا حکم اسمانہ تے بھی چل دے بدلہ تے بھی چل دے حیران ہوگا دے بدلہ تے بھی چل دے اسمانہ تے بھی چل دے جنہیں گل کی تی ہے تالکانی دے کیا دے خبردار خاموش میرے قل سون تے تالکانی دے کیا دے ایک چانہ ستا các علیہ تے الیشن واللہ این دے اشارت چل دے نے بھاللہ بہر بڑی امام دے تعریف کار کیا دے چانہ ستا جتا آکھ سا میں امکو لہے سے صرف مہتے نہیں یہ بدل بھی غلام آباد شاد رہو شیر شڑا ماں کسی دے دا آخری شیر حارون حیران ہو گیا ہے ادھے بدلت نظام چند تارے ستارے نظام شمسی تے کنٹرول ادھے کیوئے ہو سکتا ہے ادھے میں قدسا تفصیل اندھا سا تحقیم کیوئے سہر کی تھی جنا کیا جو تفصیل اندھا سا علی بن صالح طالقانی حارون دے پاس دے کیا دایا اللہ نے پہلے زباری کرئی ہے بلسائیں بدل دے سباری کرئی ہے اللہ نے پہلے زباری کرئی ہے بلسائیں بدل دے سباری کرئی ہے اللہ نے پہلے زباری کرئی ہے بلسائیں بدل دے سباری کرئی ہے حوامہ فضاوہ کلامہ چلنگیا حوامہ فضاوہ کلامہ چلنگیا اتھا پاؤ جت ہے میرا مقام ہے مولا بادو سادر کے حسین طور پر رنگلاوے جڑا شیر ہور پڑھنا چانا شیر مسائب دے تے آج دی منصفت نالے میرا دل آدھا پڑھی ونیا مطق ہے مومن دی اکھ وصف ہوئے تے وسیلہ نجات بڑھ ونیا کوشش کر دو چار آس ہوا بھنیا زیادہ لمبہ نہیں جدہ اپنے مام دی تاریف کریں روندہ ہے تاریف کریں کیوں روندہ ہے لجانے کوئی ویلہ یاد آگی ہے بسم اللہ بسم اللہ حق المار کیا دے معاشر کو رب دے آدالت چالے نوکے دیاسن بسم اللہ بسم اللہ جڑے رومن واس تے آئیوزا کھلو دعواتے حق المار کیا دے معاشر کو رب دے آدالت چالے تو گے دیا مرلہ 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 دے آدالت چالے تو گے دیا کار کار سجیران دے آدالے حقم سقادمت دونجی مصرومہ حقم سقادمت دونجی مصرومہ او بنت حسین کبر جیدی شام رو پہ بسم اللہ میں زوارہ میں جگہ چمیے جتھا چونہ سال قید گداری بس یہ کچھ کسیدہ پڑھنا ہے جتھا چونہ سال قید گداری امام دا قید خانہ جانے دے کئی پوڑیاں لہبن جو آئے تلے تلہ میرے بولا دا قید خانہ کمرے دے وچ ایک لوہ دا پنج رہ پنج رہ دے نال لوہ دیا سیخہ آفرین بھائی مرحبا نہ بیسکدائی نہ کھڑ سکدائی نہ ماری بیٹھے ہو جیدہ بدا بے دھووے جیدہ بدا بے دھووے میں کوئی امام نال اپنے دماغ نال سوچ کے نسا پندرہ میٹ تو رکو کر سکتے رکو دی حالت اچھ چودہ سال رکوچ گزارن غمیں صدقہ تھی چودہ سال رکو دی حالت اچھ بسم اللہ باب الحوائی دی شہدت دن جن دے وطن تے اٹھارا دھیان انہوی پوتر رہے جنگلے دی سیخہ دے لال جنگلے لال متھا لائی بیٹھا ہے امیوال ہٹائیس کو بھیلہ جو یاد آیا گلی تی بندے دے گزر ہوئے حق اللہ کے دے ایوب کہ دی سنین ایباللہ آفریم مرحبا جلگی دنال ایوب پچھا bên آی individ تو میرے نام تو کمیں واقفے سیدہ دے تو تا نام آدھے نا میں یہ بھی جاندہ تو کس مقصد واسطہ آیا ہوتا ہے کنے دا گھروں پورا ہوتا ہے کہہ دے کہہ دے مقصد واسطہ آیا ہوتا ہے اجوب آدھے کہہ دی تیرے چہرے تو پتہ لگ دے جب یہ گناہ کہہ دی مجھے دا میرا مقصد اگر تو جاندہ ہے نا تو اللہ کہہ دی دعا جلدی شروع دے تو دعا منگیا میں کسطمہ امام لفت ہو یا شالہ جیو شالہ جیو شالہ میں سمجھا سکا کوشش کرو دو چار آنسو آبنجن سال دی مینا تو جی بانے بھی دعا منگیا میں کسطمہ امام میرے مولا ٹھٹا سا بھر کیا دن ایدہ سا اج کل کلیں مدینے گئے ہیں ہائے وطن مدینے گشن ادھے نہیں کہہ دی مدینے نہیں گیا میرے حجدہ جھیڑ آئی ہر سال غینام رضا دے باب دے سلام کرے نا کتما سال امام قید ہوگی ہے میں لبھیدہ بدنا قیدی دی دعا اللہ جلدی سن دا ہے تو دعا منگیا آنا شالہ میں کسطمہ امام لبھت ہوگیا میرے امام لے کے فرمین دن دعا بھی منگنا تیری دعا دی قبولیت دی زمانت بھی دینا امامی آج مل سیا سنجانے نہ سنجانے تیری آپنی قسمت سیدہ دا یہ لسا امام دی کو پہچانوی ہی بھی کو نشانی آدھے ایوبا دے میں امام دی نشانی تو پہچان تو نام بھول سکتا امام دی پیشانی دے بچ ایک نور دی لائٹ ہون دی ہے جنہاں کہے جو نور دی لائٹ ہے میرے امام نے پریشان وال متھے تو ہٹائیں انہیں نور دی لائٹ لکھ لیے یا عجوب قدمت متھا مارا ہے روے کیا دے اوے لینے سنتیں جنہاں نوکر مر ویسی یا آفرید مرحبا بھئی ہو گئی مکان یہ کچھ ہنا ہے پڑھنا آدھے مولا ہن میں کوئی پتہ لگیا ہے مکم امام مل گیا میں عرض و مولت آجے رہا میں تواری زمانت کروے نا مزار دولت جمع کروے نا تواری زمانت کروے نا میرے امام دیکھ کے فرمائے دیں ایو خرچہ نہ کر آندھی رات میری قید چھوٹ بھنگنی تو منت کریں نا ایو بادہ مولا قید جو چھوٹنی ہیں کتنے پوتر نالوسنی کتنے جوڑے آنا کتنیا پکاں گھنا وہاں ایو بھگل کی تھی آج ادا مومن سوڑ کے برداشت نہیں پیا کرنا اللہ جانے ایو کی میں برداشت کی تا ہوسی جانا کہ مولا کتنے پوتر نالوسن کتنے جوڑے کتنیا پکاں چاہ کے گھنا وہاں میرے امام دیکھ کے فرمائے دیں ایو بھگل کی تھی آج اے مولا میں قید چھوڑوے نا تو اکو وقتاں تے گھنوے نا دھییاں تھک پہیاں دیں دیرا کہنے دھییاں تھک پہیاں دیں غریب دیکھا دے نا قید چھوڑا میں قیدی دی بسم اللہ ایامی کمینات غریب تلاوے او جدہ پندی رجاب دی دی گر تیوے مہدہ کفان زر ضرور پانچاوے او جدہ پندی رجاب دی دی گر تیوے مہدہ بس دے رہو بس دے رہو نیانے مانا طبیعت ملا کیوں سیادہ دے مزدور جنارہ رانکھے آگ سے او تو پول بغدہ دو تیناوے وہ میڈے زکھمہ میڈے زکھمہ چھوڑو او پیرات واسی تو کفان آ پو پو بسم اللہ بھائی جیو اللہ بھائی ترگی آئیو براندہ سندی بن شایق کمینہ آکھو بے شمار لاندھ انگورہ دے ویج او زہر ملا کے گھرنا ہے جہندے سامنے ڈاکٹر دعویٰ کیتا ہے اے زہر انسانہ واسطہ دے نالے اے زہر داگر ایک کترہ دریاد شٹرہ ونجھنا دریادیاں مچھلیاں تے کافی ہے ایک کترہ دودھ ڈیوان آلے جانوار دے سنگتے لائے ونجھے دودھ ختم ہو ویسی خون شروع ہو ویسی ایڈی ظالم زہر زہر ہلاحل ملا کے گھنے بے حیات ایک یادہ قیدی بادشاہ وقت دہ توفہی سیدہ دیکھ کتنے کھاما آدھے یہ بادشاہ کو خوش کرنے ہی تہا سارے کھا در آکر جو سارے کھا میرے امام نے کہ فرمین میں کسی جان میں گمانے دا امام مطلب جہو تے پردہ پایا ہے تو او زہر ملا کے گھنے جڑی ظالم زہر ہے اپنی زہری دیکھتے میرا وجود ہی دیکھا بسم اللہ بسم اللہ بھئی ایک دانہ تناول کیتے نے خون دی الٹی آئیے یہ بہیا خوش ہوئے یہ خوش ہوئے خوش ہو کے واپس والے ہیں دروگ آدھے بھا میں جتنیاں خون دیاں الٹیاں ہیں نماز قضا نہیں تھے صدقہ صدقہ آدھرات پر ڈھل دی آئی دروگے دے پاس امام رہے کے فرمین دن دروگا توڑے آجتا لہا میرے زنجیر لہا دروگا آدھے کن وین سیدہ دے گھر وین دروگا آدھے تیبے گھر ہے سیدہ دے میرے گھر ہے جت ملائکہ دے سلام نبیہ دے سلام نجھے سوال کر کے آدھے کیوں وین سیدہ دے گھر ہے سیدہ دے گھر ہے دروگا آدھے دے گھر ہے پردہ دا روشنی پوٹر ملن کیوں نہیں آئے جدہ کیوں نہیں نہیں آئے سیدہ دے گھر ہے سیدہ دے تانے نہ مار بارہ گھر اٹھوے نہ مجھو آئے نہ بھیڑی دوال گائے نہ مجھے بچڑے دیوارا چدہ فانو گائے صدقہ صدقہ جیو بھائی یہ میں تھوڑا تھوڑا رون دیا ہو طبیعت وسیلہ نجات بڑھ مجھے گناہ دی تختی صاحب ہو ادھے لہا دروگا آدھے حکومہ جالے سیدہ دے میں اللہ دی ردادی کہہ دیا میں تو آدھا کہہ دی نہیں میں اللہ دی ردادہ کہہ دیا یا میرے مام نے نعرہ تکبیر بلد کیتا ہے اللہ اکبر ایمہ دنجیر لتھر اجاز امام دنال مدینے اپڑی حویلی چاہیا ہے انہیں قدم رکھیا ہے کیا نٹھایا تھارا دیا انہیں مٹی تے سکیاں پھئی آئے میرے مام نے آکے دیا دیوال چمنا شرکی تین یا ردادی مادیا کھولیے حکر مار کیا دیا کاؤنے کاؤنے آدھے رادے بیلے اللہ لیو آدھا دا ردادی مام رداد بابا بی بی سے بی بی آدھے قائد چھوٹ گئیے سیاد آدھے نہیں چھوٹی سویرے چھوٹنیے میں دینے نو ملن آیا دینے نو ملن آیا میری سینڈے کیا دیا سردار تیری امام دی کا سام جا دادے قائد خانج گئے ہو تیری دینے نا دست دورے ساری رات زمین تے سو دی آئے ہیں بابے دے لکھ یاد کرنی آئے ہیں بابا بابا کر کے زمین تے سو دی آئے ہیں انہی جادت نے میں دینے جگا ہوا ایک ایک دینے موڑا ہلا کے حکل مار کیا دیے جاگو بابا ملن آیا آفرین آفرین مرحبا لال جاگو بابا ملن آیا جل دینے اٹھی آئے ہیں پیو دیر دا گرد حالا چاپایا نے پیو دیر داڑی چومینے زجیر چومینے حکل مار کیا دیار ساکو گزر اٹھاری عیدہ گئے اوہی آدمی لات دیا تے لائی وائی اوہی اکسا اکسا دے وائل کھولے دیا آئے ہیں سا دے سار مٹے یہاں پائی بسم اللہ بسم اللہ مٹ گئے مجلو اکسا سر دیا چادر نے دیا آئے ہیں اوہی ایک کفان سمجھ کے پائی مجھوئی جو کوئی نا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اوہ بیوار سی ہادرات ہاتھ لے ہنگا مکاندہ پیانی جا دے محمد نال زندہ آنے چاہے دروگ آدھے میں رٹھے شریف نائی جی میں دنجیر لائی سنوے پہ پہندہ آئے ہیں خون دیا اوٹیا جاری دروازے دید کئی ولے مدینے دے پاسے کئی ولے آسمان دے پاسے مدالہ میری ادھییاں دی پورا تو بھی یا دھمین مدار ہوئی جنگلے دنال سر رکھی آئے اس کانو انہا لیلہ و انہا الہی حراجی ہوئی حق بندائی مسلمان دا دشمنیاں ہونیاں جیندے ہیں نال حق بندائی جنا رضا دا بابا قید خانے جو مر گیا آئی عزت دنال کفن پوا کے وطن پہنچا دے میں انہا بے حیام وطن نہیں پہنچایا چار مزدور مگاینے چار مزدور بسم اللہ چار مزدور مگاینے مزدور جنادہ چاہے اللہ جانے منظر کیڑا آئی عزت دنال جنادہ چاہے جنا جنادہ جنادہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ چار مزدور مگاینے چار مزدور مگاینے عزت دنال جنادہ 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 رو گیا مترد رہ گئی ہے جنادہ جنادہ بجو رجھایا جنادہ چار مزدور مگاینے جنادہ چار مزدور مگاینے ماتمہ حسین یا حسین مونین